ہلو ساتھ و اب سبک آپ کی اپنی چنل پر سواغت کرتے ہیں تو آج کا topik ہے بھارت کی پرموکھ ندیاں دن کریں گے ہم انڈین جگرافی کے وارے میں دن کر رہا ہیں پہلا ہے ندی سندھو ندی اس کا ہوت یہ ç ہے دبت میں منسرباجر دبت میں منسرباجر کہلاس پروت میں اور ان ندی ساغر میں سنگہ مستل کراچی پاکستان کے نکٹ عرب ساغر میں اس کا کہا ہے سنگہ میں کراچی پاکستان کے نکٹ عرب ساغر میں سائق ندی اس کا ستلج ہے بیاس ہے راوی ہے راوی ستلج بیاس راوی چناب جھلم جھلم سنگی جاسکر گرب گرب چو سیوک سیوک سیگار اور گلگت یہ سارے اس کا کیا ہے سائق ندی اگلا ستلج ستلج ندی کا جو ادگا مستل ہے مان سروبر جھل کے نکٹ راکستال میں کہاں اس کا مان سروبر جھل کے نکٹ راکستال میں اور اس کال ندی میں کپورت کپورت اللہ کے دکچن پچی میں سیرے پر بیاس ندی میں دیتا میٹھان کوٹ کے نکٹ سندھ ندی میں جھلم ندی کا جو ادگا مستل ہے وہ کسمیر کے بیری نوک جھلنے سے کسمیر کے بیری نوک جھلنے سے چناب دے کہ ادگا مستل نہیں کافی امپورٹنڈ رہا تھا اس کو پوچھنے میں پہلا دیکھ لیں میں اس لئے ہم آہ جہدہ جہدہ کوشش کریں گے جو کوششن جو اکجام بیسے سے اسی طرح کوششن ہم اس پر ڈسکسن کریں گے پہلا سندھو ندی کا ادگا مستل تیبت میں مان سروبر جھل کے نکٹ راکستال جھل سے جھلم ندی کسمیر کے بیری نوک جھرنے سے چناب ندی لاہول لاہول میں بارالاچلا درے کے بپری دیسہ میں چندرہ پلاس بھاگ چندرہ پلاس بھاگا راوی ندی کانگڑا جل ہم آچل پر دیسہ میں ہمالے کے رہو تانگ درے سے ب lightweight جہاستے کا گھنا گا ندی کیونکنا چوٹی کے اد cycle اتر میں گونک نانکستان ما اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں ساتھ یون گنگہ ندی تو ہوگے یومنا ندی یومنا نادی کے بارے میں دیکھتے ہیں یومنا ندی کہ بندر پوچolک une پشمہ ڈhedhal پر اچھیت رہے گومتی ندی اتر پردیس کے پہلی بعد یست زند پت سے اللہ گھاگرہ ندی تیبت کے ماب چاچوں گو ہمنات سے اللہ گنڈک ندی تیبت نیپال سیما پر دھولا دھولا گیری پربت سے اللہ پوئیٹے کوسی ندی کوسی ندی پرواہ کے ساتھ دھراو میں سے مکدھارا عرون نام سے مانٹ ایوریسٹ کے پاس گنسائی تھان چوٹی سے اللہ چمبل ندی چمبل ندی مد پردیش میں مہو کے نکٹ بند پرمت مالا پرمت مالا کی جناب پاڑی سے اللہ پوئیٹے کوسی ندی بیتوار ندی رائشن مد پردیش کے کمرا گاؤں کے نکٹ بند پرمت مالا سے اللہ کین ندی ستنا جن پند مد پردیش میں کیمور پاڑی سے اللہ پوئیٹے کوسی ندی سون ندی جو امرکنٹا کے پاڑیوں سے دمودر ندی چھوٹا ناپور پتھار کے پلا موشے اللہ برہم پتر ندی مان سروبر جیل کے نکٹ چے مائیونگ ڈونگ 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 ڈھمنت سے اللہ گوداوری ندی ناسیگ مہراشت کے پشمی گھاٹ میں تریمبکم پاڑی سے اللہ کرشنا ندی مابلیشور کے پاس پشمی گھاٹی سے اللہ کاویری نگرینی کارناٹا کراج میں براہ گیری پاڑیوں میں کورگی جیلے سے اللہ جنرودہ ندی مد پردیش میں امرکنٹا کی پاڑیاں سے اللہ تاپتی ندی مد پردیش کے بیتوار جنپد میں ملتاہی ملتاپتی نگر کے نکٹ اگلا مہا ندی مد پردیش میں رائیپور جنپد میں سیہوا کے نکٹ تو یہ تھا ساتھوں ادھگا مستل کے بارے میں ہم دیکھیں اس کا سائک ندی تو اتنے نہیں پوچھے گا لیکن یہ ادھگا مستل بہت ہی پوچھے گا تو اس لئے اس کو کوشش کریں گے ہم اس کو دھیان رکھیں اگلا سورمتی ندی کے ادھگا مستل عراولی پروت مالا راجتانس ہوتا تھا تو یہ آگے جا کر کھمبات میں کی کھاڑی میں مل جاتا ہے آگے پوائنٹ کے ادھگن کریں گے اگلا پوائنٹ ہے بھارت کی کونسی ندی کر کر ایکا کو دو بر کرتی ہے مہی ندی مہی ندی مد پردیش سے نکل کھمبات کی کھاڑی میں گرتی ہے اللہ پوائنٹ ساتھ بسواز گھاتی ندی کی سنگیا کس ندی کو دی جاتی ہے ہوگلی ہوگلی ندی کو اللہ پوائنٹ ساتھ سانکیس ندی سانکیس ندی کو کیندو راجیوں کے مد سیما بناتی ہے تو اسم میں برناشل پردیش اللہ ستلج بیاس راوی چیناب اور جھیلم کو کس نام نام سے جانا جاتا ہے پنچ ند جھیلم ندی کا ادھگا مستل کس اصطان سے کسمیر کے بیری ناک جارنے سے ہمالی ندی ہے بارہ بارہ ماسی ہوتی جبکی پرائی دیپی ندی ہے کپرواب ایک موس میں ہوتا ہے ایڈے نیر کیس ندی سے نکلتی ہے دا مودھر ندی سے آگے پوائنٹ دیکھتے ہیں ساتھ ندیوں کی کنارے استیت پرمک نگر پہلا لے لے سندھ سندھ ندی کی کنارے لے سندھ ندی لے سندھ ندی کانپور گنگا سراوستی راوی سراوستی راوی کے کوٹا چیمبل پٹنا گنگا بارہ نشی گنگا کے کنارے گیا فلگو ندی کی کنارے دلی یمنا ندی کی کنارے فروک فروک آواد گنگا ندی کی کنارے بیتول تاپتی ندی کی کنارے بدرینات علقنندہ ندی کی کنارے بیجائی وڑا کرشنا ندی کی کنارے کورنول تنگ بھادرہ تنگ بھادرہ ندی کی کنارے مطرہ یمنا ندی کی کنارے ڈبروگڑ برہم پتر ندی کی کنارے پونے مولا موثا کے نکٹ لچنائی اڈیار ندی کی کنارے کلکتہ ہوگلی ندی کی کنارے سرے رنگ پتنم کاویری ندی کے کنارے گواٹی برمپوطر ندی کی کنارے پندرپور بھیما ندی کی کنارے حسانگ آباد نروندار ندی کی کنارے نلور پن نورو ندی کی کنارے تنجہ تنجہ بور کافیرے ندی کی کنارے سنبالپور مہا ندی کی کنارے یہ بہت امپورٹنٹ رسو اس سے یہ پتا چلتا ہے جتنے سارے بڑے بڑے صحرے جو سب کسی نہ کسی گنگ کی ندی کی کنارے بس ہوا حیدرآوات موسی ندی کی کنارے ناسی گوداوری ندی کی کنارے فتح پور گنگا ندی کی کنارے سورت اپتی ندی کی کنارے تا اس کو انگلی اور تاپی بھی بولتے ہیں تلیہ وراکر ندی کی کنارے کٹک مہا ندی کی کنارے گورک پور اپتی ندی کی کنارے ایٹاوہ یمنہ ندی کی کنارے بنگلاؤ نیتروتی ندی کی کنارے بیدیسہ بیتوار ندی کی کنارے مر morale جانپون گومتی ندی کنارے مانڈی بیاس ندی کنارے مر politic نرمیدا ندی کنارے مندوی ندی کنارے وقصر گنگا ندی کے کنارے ناسی قدابری ندی کے کنارے آگے ساتھیو بھومنیشوہ مہا ندی کے کنارے جوالپور نربندہ ندی کے کنارے بلیہ گنگا ندی کے کنارے کنوج گنگا ندی کے کنارے لکھناو گومتی ندی کے کنارے اجان سپرا ندی کے کنارے امدہوہ سابرمتی کے کنارے بنگلہور ورس بھاپتی ندی کے کنارے حاجی پور گنڈک ندی کے کنارے آگرہ یمنا ندی کے کنارے بھاگل پور گنگا ندی کے کنارے دھوبری برحم پترہ ندی کے کنارے سانچی ویتوان ندی کے کنارے مونگیر گنگا ندی کے کنارے گوالی اور چمبل ندی کے کنارے سری نگر جھیلم ندی کے کنارے مورادا واد رام گنگا ندی کے کنارے تیروچی را پلی کا ویری ندی کے کنارے حریدوار گنگا ندی کے کنارے چمبہ راوی ندی کے کنارے گاندی نگر سا ڈاوری ندی کنارے مدرہ بگئی بگئی ندی کنارے ہاں بڑا ہوگلی ندی کنارے اجمیر لونی ندی کنارے آگے موک پوائنٹ ساتھ ہے کہ فتح پور فتح پور علاہ آباد کانپور بارنسی پٹنا بھاگل پور آدھی گنگا ندی کتاٹ پر استیت تو یہ ساتھیوں امپورٹنٹ تھا اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بہت سے پر مک سہرے جو کسی نہ کسی ندی کے کنارے بستیت ہے تو چینل سسکرائب کرے سیئر کرے